ہلو فرنڈز سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے چینل اگزام کریک پوائنٹ میں دوستو جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ سیل راول کے لگا جو ہے او سی ٹی ٹی کا اگزام ڈیٹ پبلیس ہو چکا ہے اور حال فلال میں آج ہی ایڈمیٹ کارڈ بھی آ چکا ہے تو آپ اگر ایڈمیٹ کارڈ ابو تک ڈاؤنلوڈ نہیں کیے ہو تو ڈاؤنلوڈ جرور اس کو کر لیجئے کیسے کریں گے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں میرا لاسٹ ویڈیو میں اگر آپ نہیں دیکھے ہیں تو اس کا لنک میں نیچے ڈسکپسن بکس میں دیکھ دوں گا اگر آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایک بار جرور دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں سیل راول کے لگا جو اگزام ہونے والا ہے سترہ تاریک کو یعنی اسی معنی میں سترہ نمیمبر کا جو ہے اگزام ہونے والا ہے تو OCTT کا کیا سیلیوز رہے گا کیا اگزام پیٹن رہے گا سارا چیز جو ہے دوستو ہم لوگ اس ویڈیو میں کور کرنے والے ہیں انگلیس آئے گا کی نہیں آئے گا وہ بھی ہم لوگ بتائیں گے اور جنرل اپٹی ٹیوڈ میں کیا رہے گا وہ بھی ہم لوگ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو دوستو وہاں پر اگر آپ ایپ میٹ کار ڈاؤنلوڈ کر چکے ہو تو ایپ میٹ کار کا نیچے جو ہے آپ کا اگزام پیٹن بغیرہ سارا چیز دیا ہوا ہے تو اگر آپ نہیں ڈاؤنلوڈ کی ہے تک پہ جرور ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد جو ہے میں ڈیٹیلز اس ویڈیو میں کوششن پیٹن اور سیلیوز بھی ڈسکسن کرنے والا ہوں تو اگر سبسکرائب نہیں کی ہیں چنل کو دوستو ابھی تک تو جرور سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو اگر اچھا لگے گا تو ایک لائک کر دیجئے گا لاسٹ میں تو دوستو دیکھئے جو ہے یہاں پر ٹوٹل جو ہے ایک سو نمبر کا کوششن آئے گا ایچ کوششن will carry one marks ایک سو مارک کا ٹوٹل آپ کا جو ہے اگزام ہونے والا ہے ٹائم ڈیوریشن ایک سو بیس منٹ رکھا گیا ہے دوستو بہت سارا سیل کا اگزام میں نائنٹی منٹ یعنی ڈیڈ گھنٹا کا بھی اگزام ہوتا ہے لیکن سیل راول کے لئے میں ایک سو بیس منٹ یعنی دو گھنٹا کا اگزام ہوتا ہے ٹائم ڈیوریشن دوستو ایم سی کو رہتا ہے نو سی بیٹی دیر سوڈ بھی نو سی بیٹی دیر ویل بھی نو سی بیٹی کوئی بھی سی بیٹی نہیں ہوگا دوستو جو بھی اگزام ہوگا سنڈے آپ کو آف لائن جا کر کے اگزام سنٹر میں جا کر کے جو کی اگزام سنٹر آپ کا ایڈ میٹ کارڈ میں دیا ہوا ہے تو اگزام سنٹر میں جا کر کے بیٹ کے آپ کو جو ہے انسر دینا بھی پڑے گا اور دوستو اور ایک چیز آپ کو بتانا جاتا ہوں میں لاشٹ یئر سیل راول کے لگا جو اگزام ہوا تھا اس میں اس کا جو کوششن پیپر ہے دوستو کوششن پیپر پروائیڈ کر دیا تھا پرابلہ دا فارس ٹائم سیل جنرلی کوششن پیپر پروائیڈ نہیں کرتا ہے لاشٹ یئر جو ہے دوستو کوششن پیپر پروائیڈ کیا تھا تو اگر آپ کوششن پیپر آپ کا پاس ہے تو ایک بار جرور دیکھ کے جائیے گا ٹھیک ہے اور آئی ہوپ کی اس سال بھی وہ لوگ جو ہے کوششن پیپر پروائیڈ جرور کرے گا تو دوستو دیکھئے ابھی اس کا جو ہے ایچ کوششن جو ہم لوگ بتا چکے ہیں اللڈی اور ایچ رونگ انسر نو مارک مطلب نیگٹیب مارکنگ جو ہے دوستو نہیں رہے گا اگر آپ ایٹیمٹ بھی نہیں کرتے ہو مطلب کوئی بھی کوششن اگر آپ مان لیج آپ سے نہیں ہو رہا ہے آپ اگر ایٹیمٹ نہیں کرتے ہو تو اس کے لیے بھی کوئی بھی مارک آپ کو نہیں دیا جائے گا دوستو میرا آپ کو ایہی کہنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے ہنڈیڈ فور ایٹیمٹ کر کے آئیے کیونکہ کوششن جو ہے چھوڑ کے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو تو اس کے لیے مارکس ملنے والا نہیں ہے اگر آپ ہنڈیڈ فور ایٹیمٹ کریں گے تو اس میں جو ہے اندرجہ میں جو بھی آپ کریں گے ایک دو اگر صحیح ہو جائے گا تو وہ ہی آپ کے لیے فائدہ مان رہے گا دوستو پچھلا سال جو ہے اس کا کوششن پیٹن جو تھا اس سال بھی ویسا ہی ہے ریٹن ٹیسٹ میں آپ کو پتا ہے کہ دو سیگمنٹ رہتا ہے دو پارٹ رہتا ہے یہ ٹیکنیکل رہتا ہے ایٹی پرسنٹ رہے گا ایسا سیل راؤل کے لئے میں اور بھیلائی میں جو ہے جنرلی فیفٹی فیفٹی رہتا ہے اس کو ہر سیل کا جو سٹیل پلانٹ ہوتا ہے الگ الگ کوششن پیٹن فالو کرتا ہے سیل کوششن پیٹن میں چینج راتا نہیں ہے لیکن سیل راؤل کے لئے لاشت یر سے لائے ہے لاشت یر مطلب لاشت جو اگزام ہوا اس میں بھی 80 20 تھا یعنی 80 technical تھا جو بھی آپ اگر mechanical کا ہو تو mechanical سے آپ کو جو ہے 20 80% آئے گا 80 80 question آئے گا اگر electrical ہو تو electrical سے metallurgy کا ہو تو metallurgy سے آئے گا اور جو بھی relevant stream ہے وہاں سے آپ کو جو ہے 80% question یعنی 80 marks کا question 80 number کا question 80 question پچھا جائے گا non technical کے لیے دوستو جو ہے 20% یعنی 20 marks کا آئے گا ابھی ہم لوگ اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ non technical کا دوستو سیلیوز کیا ہوگا کیونکہ technical کا جو سیلیوز آپ کو الڑی پتا ہے اور میں ایک ویڈیو میں بتا بھی نہیں پاؤں گا اگر چاہوں گا بھی کیونکہ ویڈیو کا لیند جو ہے بہت بڑا ہو جائے گا کیونکہ سب کا technical جو ہے stream الگ الگ ہے اسی لیے اور non technical کا جو ہے سب کا سیم ہے OCTT کا جو بھی سیلیوز ہوتا ہے سیم ہی رہتا ہے تو non technical کا بارے بھی ہم لوگ اس ویڈیو میں بات کریں گے پورا دوستو دیکھئے marks division جو ہے general english یہ سب سے important چیز ہے last year جو ہے english نہیں آیا تھا سیل راول کے لئے میں i hope کہ اس سال بھی نہیں آئے گا لیکن admit card میں کچھ بولا نہیں ہے ٹھیک ہے میں last year کا جو question pattern ہے جو question ہے میں دیکھ کے ہی آپ کو بول رہا ہوں اور general english reasoning mathematics یہ تینوں ملا کے جو ہے آپ کو 20 question دیکھنے کو ملے گا ایسا کوئی بولا نہیں ہے کچھ کی general knowledge کا سات question آئے گا reasoning card question آئے گا mathematics کے پاس question آئے گا لیکن جیسے last year بھی پوچھا تھا اور ہر سال ایسا ہی پوچھتا ہے generally کیا ہوتا ہے general knowledge کے ساتھ current affairs بھی رہتا ہے تو اس میں 7 question یا تو پھر 10 question جو بھی پوچھے گا اس میں آپ کو general knowledge and current affairs دونوں ملا کے ہی پوچھے گا ٹھیک ہے اور reasoning اور math ملا کے جو ہے آپ کا لگ بک 10 سے 12 question یا 10 سے 13 question آئے گا تو کوئل ملا کے جو ہے دوستو 20 marks آئے گا general knowledge, reasoning, mathematics سے 20 question دیکھنے کو ملے گا آپ کو ٹھیک ہے ابھی کہاں کہاں سے کتنا question آئے گا officially کچھ تو بتایا نہیں ہے لیکن last year جیسے پوچھا تھا last year بھی mechanical کیلئے الگ تھا electrical کیلئے الگ تھا chemical کیلئے الگ تھا department کیلئے الگ تھا پھر بھی ہم لوگ ایک average بنا کے بتا رہے ہیں اس میں آپ کو کچھ لینا دینا نہیں ہے اس سے آپ exam دینے کے لیے اگر جا رہے ہو تو general knowledge, reasoning, mathematics تینوں department سے 20 question آئے گا یہ دماغ میں گھسا کے جائیے اور relevant جو بھی آپ کا stream ہے وہاں سے 80 question آئے گا ٹھیک ہے تو کل ملا کے جو ہے 100 question آئے گا 100 number کا تو دوستو ابھی ہم لوگ بات کریں گے quantitative aptitude جو mathematics آئے گا اس میں کیا کیا رہے گا دیکھئے ہر دپارٹمنٹ میں سیم سیلے بس رہتا ہے یہاں سے ہی پوچھا جاتا ہے average simple interest compound interest time walk pipe question percentage profit loss ratio and proportion allegation and mixture clock calendar time and distance board and stream train area of plane surface volume and surface data interpretation یہ جو کچھ topic ہے یہ topic سے ہی mathematics کا سارا کا سارا question آئے گا آپ بڑیاں سے practice I hope کہ کر لیے ہو اگر نہیں کیے ہو تو اگر بڑیاں سے دیکھ لیجئے یہاں سے generally بہت ہی easy easy question پوچھا جاتا ہے 10 level کا question پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم لوگ بات کریں گے کی reasoning میں کیا کیا رہے گا reasoning math ملا کے لگ بگ آپ مانن کے چلو 10 سے 13 question آئے گا ٹھیک ہے اگر math reasoning آپ بڑیاں سے practice کیے ہو تو وہاں پہ آپ کو جو ہے 13 سے 10 جو بھی question آئے گا 100% آپ attend کر پاؤ گے ٹھیک ہے اور جو ہے دوستو GKN current affairs 100% attend کرنا تو بہت easy ہے 100% صحیح کرنا بہت difficult ہوتا ہے تو اگر آپ بڑیاں سے preparation لیے ہو تو آپ ضرور کر پاؤ گے ایسا کوئی بڑا بات نہیں تو دیکھیں دوستو reasoning میں series series میں alphabetical series and numerical series جونوں ہی رہے گا coding decoding رہے گا analogy رہے گا blood relation کا ایک رہے گا ہی رہے گا symbol base statement conclusion last 2 سال میں لگ بگ جتنا سارا exam ہوا ہے RRB کا CHSL ka SEL ka بھی WISAC ka DRO کا آگیا I hope Kis Raul Kela بھی Pooch Cube and Dice Direction Analytical Reasoning Visual Reasoning یہ reasoning کا syllabus ہے دوستو یہ سب topic آپ پڑھی سے preparation کر جاؤ گے تو آپ ایک question نہیں چھوٹے گا math reasoning سے 100% marks آ جائے گا اب ہم بات کریں گے دوستو general awareness general awareness میں کیا کیا رہے گا general awareness کا ساتھ current affairs بھی رہے گا current affairs آپ کو لگ بک last six month کا بڑھی سے پڑھ کے جانا ہے last six month بڑھی سے پڑھ کے جاؤ general awareness generally آپ کو science and technology India کا universe کا اگر اتنا دھیان نہیں بھی دو کے پھر بھی چلے گا لیکن انڈیان ہسٹری انڈیا کا جتنا سارا monuments ہیں normal ابھی last دو تین سال میں کیا کیا بدلہ اولایا ہے اور کون 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 کوئی اگر چینجز ہوا ہے تو وہ بھی آپ کو سارا چیز یاد رکھ نہ پڑے گا world اگر نہیں بھی کرو گے پھر بھی چلے جو جنرل انڈیا انڈیا سے ہی کوششن پوچھا جائے گا انڈیا کا باہر پوچھنے کا سمباب نہیں ہے جیو گرہ بڑیاں سے کر لیجی جو بڑیاں سے جیسے ریور ہو گیا ماؤن ہو گیا یہ سب چیز آپ بڑیاں سے کرنا پڑے گا اس میں سا مہینہ پوچھے گا اور بڑیاں آپ کو اتنا زیادہ مہیند کرنا نہیں پڑے گا پوچھے گا بیس نمبر مارک رہے گا انگلیز کے لئے لیکن بیس نمبر کے لئے اور بھی آپ کو زیادہ effort لگانا پڑے گا ٹھیک ہے اور 80 نمبر جو ہے دوستو آپ کا relevant stream سے آئے جہاں سے آپ ڈیپلوما کمپلیٹ کیے ہو جو بھی ٹریڈ سے وہاں سے پوچھا جائے گا آپ بڑیاں سے پرپرزن لیجئے آپ کوسیز کریے کہ 80 نمبر پہ زیادہ فوکس کریے 20 نمبر پہ بھی کریے 80 نمبر میں تھوڑا سا زیادہ اسی لئے کریے بہت زیادہ ہے آئی ہوپ آپ بڑیاں دوگے exam crack point کا طرف سے all the best for your upcoming examination آئی ہوپ آپ بہت ہی بڑیاں جائے گا آپ اگر کچھ کروگے تو فیلال ویڈیو اتنا تھا کہ پھر ملتا ہے نیکس ویڈیو میں اگر اگر آپ دیکھنا چاہتے جائے باندی ماترم